موسیقی خوش کر لیا ہے آدھی گٹھی میں نے اس میں ہرا دنیا لیا اس کو بھری کٹ لیا ہے ہری میٹ جائے گی ایک عدد نمک اس میں جائے گا سرخ میٹ جس میں جائے گی پیسہ ہوا دنیا اس میں جائے گا پیسہ ہوا زیرہ گرم مسالہ کشمیری میٹ یا کٹی میں میٹ جائے گی کٹا ہوا دنیا سابت زیرہ کھٹائی پاورڈر اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون سفید میرچ اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون اس میں میں نے سادھا گھر کا گودھا واتٹا لیا ہے اس کے میں نے چار پیڑے بنایا لیا ہے دیسی گی اس میں استعمال ہوگا آئین چلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا میں نے ایک دفعہ اس کو آل ریڈی ڈرائے کار لیا تھا مولی کو ایک دفعہ اور کر لیں گے تک اچھے سے اس کا پانی بلکل خوش گو جی جتنی ڈرائے ہوگی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا میں اس کو ایک دفعہ اور ڈرائے کر لیتی ہوں پھر آپ سے ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ نے اس کے بال بنا کر اس کو ہاتھ میں اچھے سے ٹرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے ڈرائے کیا پھر بھی اس کا پانی جو وہ باہر آ رہا ہے ملتی ہوں آپ سے ایک دو منٹ کے بعد دیکھیں مولی کا پانی بلکل اچھے سے میں نے خوش کر لیا پانی بلکل نکال دیا اب اس کے اندر میں سارے مسالے آئٹ کر دوں گی اس میں جائے گا ون ٹی سپون نمک آپ اپنی مرضی سے کام ہو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس میں جائے گی ون ٹی سپون ہی لان مرچ پاؤڈر ایکوال کر کے اس میں جائے گی ون ٹی سپون پیسا ہوا دنیا ون ٹی سپون پیسا ہوا زیرہ اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا گرم مسالہ یہ دیکھیں باقی اس میں جو چیزیں جائیں گی ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا سابت زیرہ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا سابت دنیا کشمیری لان مرچ اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون سفید مرچ اس میں جائے گی ہاف سے تھوڑا سا نارمل کر کے آپ کام ہو زیادہ کر سکتے ہیں ہاف سے بھی تھوڑی سا بہت ہاف نہیں کرنی یہ جائے گی اور کھٹائی پوڈر اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دھنیا اور ہری میچ پیاز باز اس میں میں نہیں ایڈ کرتی کیونکہ اس سے پانی آتا ہے اس کو آپ راک بھی سکتے ہیں بنا کے ایک سے دو دن کے لیے فریج میں آپ اس کو راک سکتے ہیں دیکھیں اس کو اچھے سے آپ میں مکس کار لوں گی آپ کی مدد سے کار لیں آپ فورک سے کار لیں اس کو اچھے سے مکس کارتے ہم آجاتی ہیں چولے کی طرف میں دیکھیں میں نے پین لیا اچھا کچھ لوگ اس کو ویسے بھی استعمال کرتے ہیں ایسے ہی اس کو نہیں تھوڑا سا پکاتے پین میں لیکن میں اس کو تھوڑا سا درائے کر لوں گی تک اچھے سے اس کا پانیو جو بلکل خوشو کو جے تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو درائے کر کے ایک سے دو منٹ میں پھر آپ سے ملتی ہوں دیکھیں بس دو سے تین منٹ اس کو ہائی فرم پہ آپ نے تھوڑا سا ڈرائے کر لیں اس کا جو پانیو بانیو ہوگا اور مسالہ اچھے سے اندر مکس ہو جیے دیکھیں ون ٹیبل سپن اس میں آرل ڈال دوں گی یہ دیکھیں مسالہ بلکل رہی ہو گیا میں اس کو تین سے چار منٹ کے روم پیچر پہ چھوڑ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ میں اس کے ملتی ہوں پانچ منٹ کے بار یہ دیکھیں میں نے چار پیڑے لے لئے تھے میں ان کو اچھے سے سیٹ کرتی دیکھیں پہلے میں ایک پیڑا اٹھاؤں گی اس کو میں اس میں تھوڑا سا ایٹ کروں گی اس کو تھوڑا سا کر لوں گی اگر آپ جب بھی آتا گوندیں اس کے اندر ایک دیسی گی کا یا بٹر کا ایٹ کر لیں یا سوری یا آئل کا بھی اور نمک تو اس سے آٹے میں بہت اچھا ایک تو آٹا سوفٹ ہوتے اور ایک ٹیس بہت اچھا تھا یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو ایسے بیر لیا ہم میں اس کے اندر چمیل سے مسالہ ڈال دوں گی مسالہ مسالہ کو بنا کے فریج میں بھی راکھ سکتے اور صبح آپ ناشتے میں دے سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر اگر آپ پر اجوائن ہو تو آپ اجوائن بھی تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں اسے ٹیسٹ اچھا آئے گا مرضی پر دوسری روٹی ہوں ایک دو میں ان کو اچھے سی ہوں بند دوں گی چلی اس کو بیل لیتی ہوں نرم ہاتھ سے بہت زیادہ نہیں بیل کیونکہ روٹی میں پتلی رکھی ہے بہت زیادہ پیڑا چھوٹا رکھ ہے اس کی وجہ سے بس چھوڑا سے اس کو نرم ہاتھ کے ساتھ کر لی نب دوبا کے نہیں گنا یہ دیکھیں اچھے سے پیل گیا اس کو حرام سے اٹھا کے رم میں اس کو تبوے پہ ڈال دوں گا لیکن میں اس میں دیسی گی رکھا لوں گی بٹر دیسی گی آئل کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن سب سے اچھا فلیور دیسی گی سب بھی سب سب دیسی گی سب ناشتے میں چاہے کے ساتھ بھی دیسی بھی بہت اچھا ہے میں اس کے ساتھ سب رائی بنایا ہے یہ دیکھیں آپ میں ضرور کر کر نا ریکمین کر کے بتانے اور اگر آپ کو نئی ریسپی چاہیے کچھ بی کین کچھ بھی بھی شیئر کر سکتے آپ مجھے بتا سکتے ہیں دیکھیں کتنا زبرداد سا مولی کا پراثہ تیار ہو گیا دیکھیں کتنا زبرداد سا کرسپی سا مولی پراثہ تیار ہو گیا اس دی پر پر نکال لیتی ہے میں اسی طرح دوسرا ریڈی کر لوں دیکھ دوسر طرح چھوٹے چھوٹے پیڑے لیے تھے اس میں صرف ایک ہی لوں گی اور میں آپ کو پتاؤں گی کہ چھوٹا سا اگر آپ مولی تا پراثہ بنانا ہے تو آپ کیسے روٹی کو بیل لیں دیکھیں اب میں اس کے اندر مسالہ اٹھ کریں گے ایک سائیڈ پر دوسری سائیڈ سے آپ اس کو فولد کریں گے یہ دیکھیں اس کو کر لیتی ہاتھ سے تھوڑا سائیڈ میں خوش کٹا رکھ دوں گی میرے اس کام اس ترہ فولد کر دیں گ اور کی مدد سے آپ اس کو مصنع کر دیں یہ دیکھ دوسرے سٹائل سے ہاتھ سے اس کو بیل نہیں اس مال کر کیونکہ اس کی روٹی بہت لیا دیکھ پھٹ رہی ہے اس لئے اس کو کر کے بس ایس سے اور میں اس کو اب ڈال دیں گے دیکھ دو طرح کے سٹائل سے پھٹ ریڈی ہو گیا اگر آپ میں بہت ہے بہت کھانا اور آپ یہ کی روٹی بنا کر اس کو اس طرح کی بنا سکتے دیکھیں پھٹ گی لگا دیا اچھے سے یہ دیکھ دستہ دو طرح کا پیار چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر گا ملتی ہوں نہیں رہ سبی کے ساتھ ملتی